اوکے گائز تو میں ہوں اس وقت اس والے ویلیج میں جس میں میں شنچین پنچین اور چاپ آئے تھے گائز ایکسپلور کرنے کے لیے اس والے ویلیج سے گائز کافی زیادہ لوگ لاؤس سینڈ آس میں ڈھر رہے تھے اور یہ افوا فیل رہی تھی کہ جو بھی اس ویلیج کے اندر آتا ہے وہ ٹپک جاتا ہے مطلب جو بھی مان لو اس ویلیج کے اندر انٹر کر گیا نو بھائی وہ کبھی زندہ بچ کے نہیں جا پائے گا ایسی سب افوا فیل رہی تھی تو ہم لوگ اسی افوا کے بارے میں پتہ کرنے کے لیے یہاں پر آئے تھے کہ یہ سچ میں ہی سچ ہے یا پھر جھوٹ ہے اور ابھی تک تو فیلال گائز لگ رہا ہے یہ سب کچھ سچ ہے کیونکہ دیکھو بھائی جب ہم لوگ آئے تو ہمارے اوپر سب سے پہلا اٹیک کیا ایک جو کر نے جو کی اٹیک تھا شنچین کے اوپر بہت ہی خطرناک جو کر تھا وہ لیکن اس کو میں نے ٹپکا دیا ٹھیک ہے اب شنچین بے ہوش ہو گیا تو میں نے کہا پنچین اور چوب کو اس والی سامنے کی طرف یہ جو جھوپڑی سے دکھ رہی ہے اس کے اندر میں نے کہا کہ پنچین اور چوب تم دونوں شنچین کا دھیان رکھو تب تک میں پورے گاؤں کو ایکسپلور کر کے آتا ہوں کیا پتہ کوئی زندہ بندہ مل جائے مجھے تو اسی لیے گائز میں ان لوگوں کو یہاں پر چھوڑ کر چلا گیا بر جب میں واپس لوٹتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں بھائی وہ تینوں کی تینوں ہی گھائل پڑے ہوئے ہیں اور بہوش پڑے ہوئے ہیں اور ان کے بغل میں ایک بندہ ہے جو کہ اپنے بوس سے کہہ رہا ہے کہ جلدی سے آجاؤ بوس یہاں پر تین چار بندے گھس گئے ہیں اور اس نے اپنے بوس کو اور ساتھ میں کافی سارے گھنڈوں کو بلا لیا ہے تو اس کا مطلب یہ تو تیہ ہو گیا ہے گائز کہ اس والے ویلیج کے اندر بھوت بھوت تو نہیں ہے پر definitely ان لوگ نے محول ایسا create کیا ہے کہ کوئی بھی دھوکہ کھا جا اور کوئی بھی یہ سمجھنے لگ جائے کہ اس ویلیج کے اندر بھوت ہے اب جیسے کہ یہاں دیکھو بھائی ایک بار تم لوگ یہاں پر دیکھو اس والے بندے کو کس طریقے سے مارا گیا ہے وین کے اندر یہ دیکھو پورا اس کا ہاتھ وین کی کھڑکی کے تھو باہر نکال دیا ہے اور کس طریقے سے وین کے اندر بیٹھے بیٹھے مار دیا گیا ہے سیم ایسا لگ رہا ہے کہ کسی گھوشٹ نے مارا ہے اسے چھوڑو اگر یہ بندہ در آونا نہیں لگا تو میں تم لوگ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں ایسے تم لوگ نے لاس والے اپیسوڈ دیکھا ہوگا تو یہ سب تم لوگ کو پتہ ہی ہوگا وہ دیکھو سامنے کی طرف یہاں دیکھو دو بندے کو کیسے مار کے ٹیپ میں لپیٹ کے اوپر ٹانگ دیا گیا ہے اور یہ کتنی زیادہ بری طریقے سے کیا گیا ہے بھائی یہ ایک دم بے رہمی سے تباہی مچا رکھے اس جگہ پر اور ایک بندے کا تو میں نے دیکھا تھا اس کا تو سر ایسے آگ میں دے رکھا تھا بہت زیادہ خطرناک ہے یہ ویلیج بہت جو بھی ہو گائیز مجھے یہاں سے جل سے جل نکلنا ہے اور ساتھ میں شنچن پنچن اور چوب کو لے کر نکلنا ہے اب پرابلم کیا ہے مجھے کچھ بھی نہیں بتا اس ویلیج کے بارے میں دیکھو اس ویلیج کو میں نے پورے ایکسپلور تو کر لیا ہے بہت مجھے یہاں پر صرف ایک بندہ زندہ دکھا اور وہ بھی جیل کے اندر بند تھا اور وہ بھی کچھ بول بھی نہیں رہا ہے اس بندے سے میں نے کافی زیادہ بات کرنے کی بھی کوشش کی بہت وہ بندہ میرے سامنے ایک شبد بھی نہیں بولا بھائی لٹرلی میں ایک ورڈ نہیں بولا ہے وہ اور اس کے علاوہ مجھے یہاں پر کوئی اور زندہ بندہ نہیں ملا سارے بندے ٹپکے ہوئے ملے ہیں یہاں پر میں نے کافی زیادہ کوشش کی کہ کوئی تو زندہ مل جا بٹ نہیں بھائی کوئی بھی الائیو ہے ہی نہیں ادھر آقی آگے چلتے ہیں لیٹس کو اب میں کیا سوچ رہا ہوں بھائی دیکھو شنچین پینچین کو بچانے کو تو میں بچا سکتا ہوں لیکن اس نے اپنے باقی گنڈوں کو بھلا لیا ہے اور یہاں سے میں کتنی بھی دور پیدل بھاگنے کی کوشش کروں ان کی رین سے نکل نہیں پاؤں گا تو اسی لیے گائز یہ والا پلین تو بہت ہی بیکار ہے کہ مو ٹھا کے اور بھاگتے چلے جاؤ اور جان بچا لو اس سے تو ہماری جان بلکل نہیں بچنے والی ہے اور دوسرا کام کیا کر سکتا ہوں میں کہ وہ جو بندہ ہے جیل کے اندر بند اس سے میں تھوڑی بات کرنے کی کوشش کروں اس سے تھوڑا پتہ کرنے کی کوشش کروں اس ویلیج کے پاسٹ کے بارے میں اس ویلیج کی سچائی پتہ کروں کہ اس کے اندر ہوا کیا ہے اور یہ کون سی گینگ ہے جو اتنی زیادہ تباہی مچا رہی ہے اور تاکہ گائز اس ویلیج کے بارے میں مجھے اچھے سے پتہ بھی چل سکے اور یہ بھی پتہ چل سکے کہ یہاں پر گینگ کتنی بڑی ہے گینگ کے میمبرز کتنے ہیں اور گینگ کے میمبرز کام ہوئے ہیں تو پھر تو ہمارے پاس ہتھیار ہے ہی بھائی ایزلی ٹپکا دیں گے دکت کی کوئی بات ہے نہیں تو چلتے اور میں بھی شاید وہ جیل والا بندہ ہماری کچھ ہیل بھی کر سکتا ہے ایسے میں تم لوگ کو ایک بار دکھا دیتا ہوں یہ شنچن پینچن کہاں پر بے ہوش پڑے ہوئے ہیں یہ دیکھو بھائی یہاں پر دیکھ رہے ہو تم لوگ یہ دیکھو بھائی شنچن پینچن اور چوپ تینوں کے تینوں بے ہوش پڑے ہوئے ہیں اور ادھار ہے وہ بندہ جس نے اپنے باس کو کال کیا ہے یہ بھاگو بھائی ابھی تک یہاں پر کیا ہے ارے کتنا عجیب و غریب ہے پتہ نہیں ان کے بوس اور مطلب جو بھی میمبر وغیرہ وہ کب آ رہے ہیں بٹ جو بھی ہے گائز میں بس اس ویلیج کے بارے میں پتہ کر کے اور میں یہاں سے بھاگنے والا ہوں کونسی جیل میں بندہ وہ بندہ شاید اس والے گھر میں می بھی یہی والا گھر تھا وہ جس کے اندر وہ بندہ بند تھا لیٹس سی ہیلو برو کھا ہے تو ہیلو ہیلو یہ دیکھو دیکھو اس کی بات کر رہا تھا میں دیکھ رہا ہوں اس کو مار کے کیسے آگ کے اندر اس کا مو دیکھ رکھا ہے اور اوپر سے اس کا جو ہاں تھے وہ اینٹ میں دبا دیا ہے تاکہ یہاں سے یہ بھاگنے کی کوشش بھی کر سکے تو بھاگ نہ پائے یہاں سے بھائی کیا ڈیڈلی لوگ ہیں ادھر بھائی ویسے میں یہاں پر کیا کرنے آئے تھا ہاں اس جیل والے بندے سے ملنے کے لیے آئے تھا وہ جگہ کہاں ہیں جہاں پر وہ جیل والا بندہ میر کو ملا تھا بھائی کیسے ادھر ہی تھی وہ جگہ ویٹ 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 لیٹ می ایکسپلور یہ دوالا دروازہ ہاں ادھر ہاں نیچے ادھر ہی ادھر ہی آکے جانا ہے اوکی یہاں سے لیف او یہ رہا یہ جیل والا بندہ پچھلی بار میں نے اس سے بہت زیادہ کوشش کی بات کرنے کی لیکن بولا یہ نہیں ہے آج نہیں چھوڑوں گا بھائی بول رہا بول رہا بول رہا ہے ہاں بولو کون ہو ایسے تم ابھی کس در پہلے بھی آئے تھے تو پہلے یہ بتا تُو کون ہے میں نے تم سے جو سوال پوچھا تم تو الٹا میر سے ہی سوال پوچھ رہے ہو پہلے بتا نا بھائی تُو ہے کون میرے باتیں میں چھوڑو تم اپنا بتاؤ تم ہو کون میں نہیں بتاؤں گا پہلے تُو اپنا بتاؤ میں نہیں بتاؤں گا پہلے تُو اپنا بتاؤ اس پہ گساری ہم میں سچ میں جیسے یہ اینٹوں کو چکنا چور کر رہا ہوں نا بھائی میں تیری خوبڑی ایسے چکنا چور کر دوں گا سچ بتا رہا ہوں سچ سچ بتا دیں یہاں پر چل کیا رہا ہے بنا تیری بھی خوبڑی اڑا دوں گا میں نہیں نہیں خوبڑی نہیں اڑا ہوگے تم تو فٹا فٹ سے اب سچ بتا کیا سچ بتاؤں اس village کے بارے میں مجھے بتا ٹھیک ہے بتاتا ہوں لیکن تم ہو کون پہلے یہ بتاؤ تو اس village کے بارے میں بتایا گا یا پھر تیری خوبڑی اڑا ہوں میں اچھا بتاتا ہوں یار جلدی جلدی بتا اوکے guys تو اس نے بہت زیادہ لمبی چوڑی کہانی سنائی ہے تو میں پوری کی پوری کہانی تم لوگوں کو شروعات سے بتاتا ہوں دیکھو سین کیا ہوا ہے کہ یہ village ہستہ کھیلتا ہے کافی ٹائم پہلے آج سے لگ بگ ایک ڈیڑھ سال پہلے کی بات ہے اور یہ village ایک نارمل village تھا اور یہ جو village ہے یہ پہاڑوں کے بیچ میں بنا ہوا ہے مطلب پہاڑ کے جسٹ بھگل میں یہاں پر پولیس پولیس کا آنا یا پھر ریسورس پہنچانا بہت ہی زیادہ مشکل ہے اور اسی لئے یہاں پر جو بھی crime وغیرہ ہے وہ ہوتے بھی تھے تو کوئی سجا نہیں مل پاتی تھی کیونکہ کبھی پولیس ہی نہیں پہنچ پاتی تھی بہت مشکل ہے یہاں پر تک پولیس پہنچنا تو یہ ایک ڈیڑھ سال پہلے village ایک دم مست خوشحال تھا یہاں پر کافی سارے لوگ رہا کرتے تھے بٹ تب ہی ایک گنڈے کی نظر پڑتی ہے اس والے village پر اور ایکچلی میں وہ ایک گنڈے نہیں تھے وہ تین گنڈے تھے یہ جو گینگ یہاں پر کام کر رہی ہے جو اتنی تباہی مچا رہی ہے یہ ایکچلی میں تین bosses کی گینگ ہے اور ان تینوں bosses نے یہاں پر ایک ڈیل کرنے کی سوچی ہے اور وہ ڈیل ہے گائز ویپنز کی ڈیل یہاں پر ایک بہت زیادہ بڑی ویپنز کی ڈیل ہونے والی ہے اس ڈیل کی پلاننگ ایک سال پہلے سے ہی وہ لوگ کر رہے تھے اور وہ لوگ ایک بڑیا جگہ ڈھونڈ رہے تھے جہاں پر پولیس والے نہ پہنچ پائے اور کسی کو کانو کان خبر بھی نہ ہو سکے تو ان کو ملائی یہ والا گاؤں وہ جو گینگ تھی جن کے تین تین bosses تھے ان کی نظر گئی اس والے گاؤں پر اب اس والے گاؤں کے اندر تو رہتے تھے villagers تو ان گینگ والوں نے کیا کیا villagers کو دھمکانا شروع کر دیا اور ان کو اس والے گاؤں کو چھوڑ کر جانے پر مجبور کر دیا اور وہ بیچارے چلی بھی گئے اس والے گاؤں کو پورا چھوڑ کر بٹ پھر بھی کچھ villagers ایسے تھے جنہوں نے اس والے گاؤں کو چھوڑ کر جانے سے منع کر دیا اور اس کے بعد ان تینوں bosses نے جو تینوں مطلب اس گینگ کے جو تینوں bosses تھے ان تینوں نے بھائی تباہی مچانا شروع کر دی اس village کے اندر ان تینوں نے بھائی لوگ کو مارنا شروع کر دیا کاٹنا شروع کر دیا اس طریقے سے torture کرنا شروع کر دیا اور دھیرے دھیرے کر کے پورے کے پورے village کے سارے لوگوں کو ہی ختم کر ڈالا اور پورے lost centos میں یہ افہہ فیلا دی کہ یہ والا جو گاؤں ہے یہ scary ہے یہ evil village ہے یہ ایک بھوتیا گاؤں ہے اور جس وجہ سے guys ادھر اب کوئی بھی گلتی سے بھی گھومنے نہیں آتا ہے اور جو بھی گھومنے آتا ہے یہ لوگوں سے مار ڈالتے ہیں تاکہ لوگ کو اور زیادہ وشواس ہو جائے کہ ہاں بھائی سچ میں ہی یہ جو گاؤں ہے یہ بھوتیا ہے تب ہی تو کوئی بھی جاتا ہے تو واپس نہیں آ پاتا ہے اور یہ ہی ان کا plan ہے لیکن یہ جو گینگ ہے guys جس کا گینگ کیا نام بتایا تھا بھائی تُو نے evil gang ہاں تو اس نے گینگ کا نام بتایا guys evil gang نام ہے اس گینگ کا تو اس evil gang کے جو تین بوسز تھے ان تینوں بوسز میں سے ابھی فیلال صرف دو بوسز جندہ ہے کیونکہ ایک جو بوس تھا اس کو گاؤں والے میں سے ہی کسی نے مار دیا تو دیکھو بھائی گاؤں والے تو مرے ہی مرے لیکن تین بوسز میں سے ایک بوس بھی مر گیا ان کا تو ابھی فیلال جو دو بوس ہیں وہی مل کے گینگ چلا رہے ہیں اور ان کی جو weapons کی deal ہے وہ کب ہو رہی ہے بھائی یہاں پر وہ weapons کی deal ان کی جو ایک سال پہلے سے ہی planning چل رہی تھی اس weapon کی deal ہونے والی ہے پرسو تو یہاں پر جو guys weapons کی deal ہے وہ پرسو ہونے والی ہے اسی والی village کے اندر جس کی planning وہ ایک سال سے کر رہے ہیں بھائی بتاؤ ایک سال سے ان لوگوں نے محنت کی گاؤں والوں کو ٹپکایا گاؤں والوں کو بھگایا یہ گاؤں بھوتیا ہے یہ افوا فیلائے صرف اور صرف اس weapon deal کے لیے اور جو weapon deal ہو رہی ہے پرسو ہے بھائی یہی سین ہے بس ایک بات بتا تو کون ہے ارے یار میں نے پورے گاؤں کی کہانی سن لی پورے گاؤں کے بارے میں پتا کر لیا یہاں پر کون سی گینگ چلی ہے کون سے بوسے چل رہے ہیں سب کچھ پتا کر لیا لیکن تو کون ہے بھائی تو بتا ایکچلی میں ساری problem کی جڑ میں ہی ہوں کیا بکواس کر رہا ہے تو اس گینگ میں سے جو دو بوسے سے ان میں سے ایک ہے کیا نہیں نہیں یار میں بوس نہیں ہو تو تو کون ہے پھر ارے دیکھو وہ جو weapons کی deal ہونے والی ہے جو سامنے والی party ہے میں ان کا ہی بندہ ہوں آہ یار میں ہی کروا رہا ہوں آہ سمجھا میں ویسے ایک بات بتا اس گاؤں کے سارے لوگوں کو مار دیا تجھے کیوں نہیں مارا بھے ارے یار اسے لیے تو نہیں مارا کیونکہ جو weapons کی deal ہے وہ میں ہی کروا رہا ہوں اور اگر ان لوگوں نے مجھے مار دیا تو weapon کی deal ہو نہیں پائے گی اس لئے میرے کو زندہ رکھا ہے تو مجھے لگ رہا ہے پرسو جب ان کی deal ہو جائے کہ تجھے ٹپکا دیں گے شاید ٹپکا دے یار لگ تو رہا ہے بھائی ٹپکا دیں گے تیر کو نہیں چھوڑنے والے ہی لوگ آہا چھوڑو یار کیا کروں ڈر لگ رہا ہے ڈر ورمد بھائی ہم لوگ مل کے کچھ کرتے ہیں سب سے پہلے تو مجھے یہ بتا دو بہت سے زندہ ہیں ان کے دو بہت سے زندہ ہیں ہاں دو اچھا کیا کر سکتے ہیں اس تیر پاس کوئی آئیڈیا گیا ہے یہاں سے بھاگنے کا بھاگنا چاہتے ہو تم بھاگنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد ان کی جو ڈیلہ وہ کینسل کروانا چاہتا ہوں میں تمہارے پاس فون ہے فون تو ہے بھائی پوری بیٹری ختم ہو چکے جیسا کہ تم دیکھ سکتا ہے بھائی پوری بیٹری ختم ہے بلیک بلیک سکرین آرہی ہے فون کی اوہ تو ایک کام کرو میرا فون ان لوگوں نے ادھر چھپا دیا ہے ذرا لے آوگے کہاں پر چھپا دیا ہے وہ جہاں پر دو لوگ کو ایسے مار کے ٹانگ نہیں رکھا ہے وہاں پر وہاں پر میرا فون ان لوگوں نے چھپایا ہے ایسے فون لے کر آجاؤ ہم کسی سے ہیلپ مانگ سکتے ہیں اچھا ٹھیک ہے AVE دو لوگ کو مار کے ٹانگ رکھا ہے وہاں پر اس کا فون ابھی لے کر آتا ہوں فون لانا ہے فون اس کا فون کہاں ملے گا فون جہاں پر لاش لٹک رئی ہیں وہاں پر ملے گا فون اوہ اللہ IT تیلیفون بھی ہے آرے لیکن اس کی بائیا کہ آپ نے ایک بیوrun بینار کرvinđ کا biri culturesکторов نے نکلتے ہیں neц پوروں تو یہاں سے نکلتے ہیں باہر اور کیا اور کیا اور هو رح�ے اور بتکر یہاں پر کسی گاڑی مل جاتی مزار Luna جانتا ہے اید ارحالہ جانجا لوگ پیچھے کی طرح ہے میں اسے ان کو چشید کرنے کی کوشش کیła binnen ایک ٹریکٹر چلا نہیں بائیوار ٹریکٹر تھی آج جانے چلی رہا خراب تھی ایک چلی باقی کہاں پر وہ لاشے لٹا کری تھی ارہ کون سی جگہ تھی بھائی وہ ارہ کون سی ارہ وہ کون ہے سامنے اتنے سارے لوگ وہ ویٹ وہ سب کون ہے ارہ سامنے تو بھتے رے لوگ آگئے بھی تو ایک ہی بندہ تھا اوہ اس نے جو گینگ بلائی تھی وہ لوگ آگئے شاید وہ مجھے لگ رہا ہے گائے شاید سے آگئے وہ سارے سارے بندے پورے اور بھائی چھپ کے چھپ کے ایک سکن کتنے بندیاں بھائی لٹرلی میں ادھار تو گائز ہمارے نئے والے فلائٹ والی چینل پر نئی ویڈیو آ چکی ہے جس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے جا کر دیکھ سکتے ہو یہ ہے اس والی ویڈیو کا تھم نیل اور دیکھ سکتے ہو گائز یہ گیم میں نے ٹرائی کیا ہے بہت ہی اپک گیم ہے ایک دہا مائنڈ بلوئنگ گیم ہے اور کافی سارے لوگ کمنٹ کرے بھائی کی نئے ویڈیو کب آئے گی نئے ویڈیو کب آئے گی تو ہیئر ویڈیز جا کر دیکھ سکتے ہو لنک ڈسکرپشن میں ہے اٹس کو ان کی باتیں سنتا ہوں ویسے باتیں سننے تو نہیں آیا تھا میں فون لینے کے لئے آیا تھا بڈ زرہ ان کی باتیں سنتا ہوں گائز میں بات کیا کر رہے ہیں بوس یہ تینوں گھس گئے تھے ہمارے ویلیج کے اندر میں نے انہیں تپکا تو نہیں دیا نہیں نہیں بوس ابھی تپکا ہے انہیں بس بھہوش کیا ہے بہت بڑیا فیسے بوس آپ نے منع کیوں کیا تھا تپکانے کے لئے کیونکہ ایک ہو سکتا ہے ان کا کوئی اور ساتھی بھی آیا ہو تو جیسی یہ لوگ ہوش میں آئیں گے ہم لوگ ان سے پوچھیں گے کہ ان کا کوئی ساتھی آیا ہے کی نہیں اگر آیا ہوگا تو ان کو پہلے زندہ ہزیں گے کیونکہ اگر یہ زندہ ہے تو ان کو بچانے کیلئے وہ ساتھی آیا گا اور پھر سب کو تپکا دیں گے اور اگر ان کے ساتھ کوئی ساتھ ہی نہیں آیا ہوگا تو پھر تو ٹپکا دیں گے ان تینوں کو ہاں بوس ٹھیک ہے ابھی یار یہ کیا خطرناک پلان بنا کے آیا ہے میں کیا کروں میں بہت زیادہ کنفیوز ہو رکھوں یار اس ویلیج کو بچانے کی کوشش کروں لیکن اس ویلیج میں بچاؤں میں کسے کوئی ہے ہی کہا اس ویلیج کے اندر یا پھر ان بوسز کو ٹپکانے کی کوشش کروں مجھے کیا کرنا ہے دیکھو سب سے پہلا میرا پرائیم فوکس ہونے والا ہے شنچین پینچین اور چوب کو کسی بھی طریقے سے بچانا اور ان کو بچانے کے لیے سب سے پہلے مجھے چتنے یہاں پر بندے آ رکھیں ان کو ٹپکانا ہوگا پر دیکھو شنچین پینچین کی حالت اس وقت بہت زیادہ نازک ہے وہ لوگ آلریڈی گھائل ہے اور بے ہوش پڑے ہوئے ہیں اب پتہ نہیں آرے لوگوں نے ان پر کس آجار سے کس ٹول سے اٹیک کیا تھا یہ میرے کو نہیں پتا شاید گن سے کیا ہو نائف سے کیا ہو تو ان کی یہ سیچویشن جو ہے کافی زیادہ سیریوس ہو سکتی ہے تو سب سے پہلے تو یار ان لوگ کو ہسپیٹل پہنچانا ضروری ہے سمجھے تم لوگ میری بات کو تو ہسپیٹل پہنچانے کے لیے مجھے چاہی ہوگی گاڑی اور یا پھر ہسپیٹل پہنچانے کے لیے مجھے چاہی ہوگی ہیلپ اور ہیلپ کے لیے ہی میں آیا ہوں باہر کی طرف وہ فون لینے کے لیے جلدی سے چلتے ہیں جہاں پر وہ دو لاشے لٹک رہی تھی اور وہ جو اندر جیل کے اندر بند ہے بندہ اس کے اس کو فون لے کر آتے ہیں لیٹس کو کہاں پر ہاں یہ رہی وہ جگہ اب ادھر فون کہاں ڈھونڈو یار ادھر ان کے گارڈز بھی ہے نا سامنے کی طرف بھی بہت سارے گارڈز ہیں فون کیسے ڈھونڈو ادھر میں تھوڑا آگے چلتے ہیں ادھر یہ ہے گایس فون فون ڈھونڈنا ہے لیکن صحیح ہے یار اس جگہ پر بڑی بڑی گھا سے نکلی پڑی ہے یار کیسے ان دونوں کو ٹانگ دیا ہے ڈر لگ رہا دیکھ کے جلدی سے ادھر فون ڈھونڈتے ہیں کہاں چھپایا ہوگا ہے یار اس کا فون چھوڑے ہو رہا ہے ادھر یہ بھائی ادھر یہ گارڈز میں کہاں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہوں ہو رہا ہے چھپنے دو چھپنے دو چھپنے دو اوکے بچ گیا بچ گیا یار یہ سب جا کیوں نہیں رہا ہے یہاں سے اوہ ویٹ یہ کیا فون ویسے ہاں یہی فون لگ رہا ہے اٹھا لیتا ہوں میں جلدی سے اب یہ کیسا فون ہے اس کا والپے پر دیکھو یار اورنج اورنج کلر کا مجھے کیا ہے میرے کو فون کے والپے پر سے کیا مطلب ہے مجھے تو جل سے جل دے اس کا فون دینا اسے ادھر سے چڑھ کے آرام سے ادھر اوکے اوہ بھائی صاحب کتنے بندے کتنے ہیں یار تم لوگ ایک بار دیکھ رہے ہو گنڈے دیکھ رہو کتنے سارے ہیں لیٹرلی مور وہ بندہ پتہ نہیں کیا ہی کیا بتایا جا رہا شنچن بینچن کے بارے میں بہت سارے بندے ہیں یار سچ میں سنو کی وجہ سے کلیر نہیں ہے اور شاید اسی لیے سنو کی وجہ سے یہ لوگ مجھے بھی نہیں دیکھ پا رہے ہیں پر ایک بار میں تھوڑا کلوز جا کے دکھانے کی کوشش کروں گا گائز دیکھو گارڈ کتنے سارے ہیں بھاگو بھائی دیکھنا لے یہ اوپر والا گارڈ تو لگتا ہے سو گیا ہے اوکے فون میں نے اس کا اٹھا لیا ہے جلدی سے چلتے ہیں گائز لیٹس کو کس جگہ سے آیا تھا میں ہاں یہی والی تو جگہ تھی ہاں یہی جگہ تھی یہی جگہ تھی چلنا یار اندر گھس فینس نہیں پار کر رہا کر پارا میں ارے جانا بھائی اوکے اندر آ چکا ہوں میں اور ابھی چلتے ہیں نیچے کی طرف لیٹس گو لیٹس گو کون سی جگہ تھی وہ سیکریٹ بیس سا بنا رکھا ہے ان لوگوں نے کون سی جگہ پر تھا وہ سیکریٹ ہاں بیس یہ رہا یہ رہا یہ رہا مل گیا لیٹس کو کنٹینیو آگے 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 آگیا بھائی میں آگیا ارے یار کتنی دیر لگا دی تم نے باہر گنڈے آ رکھے ہیں بھائی وہ آگیا اپنے گنڈے لے کے ہاں بھائی کون سا والا بوس آیا ہے پتہ نہیں بوس کیسے پتہ کروں میں ذرا ایک بار ایک کام کرو یہ بتا دو کہ بوس کون سا رکھا ہے آبے یار پلیز تھوڑا ہی آسانی ہو جائے گی مجھے ٹھیک ہے ابھی بتاتا ہوں آبے یار اوکے لیٹس کو اوکے بوس کے بارے میں پتہ کر کے کیا کرے گا یہ پتہ نہیں گئی بوس کے بارے میں کیا جان کے کرے گئی ہے پتہ کوئی بات نہیں پوچھ رہا ہے تو بتا دیتے ہیں کیا پتہ کچھ ہیلپ ہو جائے اوکے لیٹس کو جلدی سے چلتے ہیں گائز ویسے بھی ابھی میرے پاس فون بھی ہے تو میں ایزلی زوم کر کے دیکھ سکتا ہوں کہ ان میں سے بوس کون سا ہے اور اس کی شکل کیسی ہے پھر اس کا حلیہ بتا دوں گا میں اس سے جا کر پھر شاید کچھ ہیلپ کر سکے یہ اور لیٹس کو لیٹس کو لیٹس کو لیٹس کو لیٹس کو اوکے بوس کون سا ہوگا ان میں سے کس کو بتا رہا ہے یہ بات ہاں اس کو بتا رہا ہے اور ہے بھائی یہ دکھ کیج ہے ویڈی ہیرو لگ رہا ہے ہاں بھائی ایسا ہی لگ رہا ہے اور بھائی اس کی باڈی باڈی دیکھو چین وین پین کیا ہے باکی سب سے آلغ ہوں میں اسے کون سا والا گھر تھا ہاں وہ والا گھر تھا جلدی 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 بھائی میری تو پریڈ ہو رہی ہے شنچن پینچن کو تو بچانے کی دور میں ادھر سے ادھر بس دوڑے جا رہا ہوں اوکے اوکے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ادھر سے نیچے نیچے سے رائٹ رائٹ سے لیفت لیٹس اگر رائٹ اور رائٹ سے لیفت آ گیا وہ جو بوس ہے وہ ہے ریڈ کلر کی شرٹ پین کا آیا بڑی بڑی سی دھاڑی ہے تو بوس نمبر ٹو آیا ہے ہاں بوس نمبر ٹو ہو کا شاید جو بھی ہو کیا آپ پتہ کر لیا تو نے کچھ نہیں بس پتہ کرنا چاہ رہا تو کون سا آیا ہے اب تو وہ سب چھوڑ تو میری ہلپ کرنے والا تھا یہ فون کیوں مانگوایا تھا تو نے فون تو یاد تھوڑا بور ہو رہا تھا میں تو سوچا تھوڑا گیم وغیرہ کھیل لوں گا فون میں اس لیے مانگوایا تھا اوئے تو پاگل ہے میں اپنی جان پہ کھیل کے تیرے لیے فون لے کر آیا اور تجھے گیم کھیلنے کی پڑی ہے اس میں تو کیا کروں میں اب بھائی میں نے تجھ سے ہیلپ مانگی تھی کی تو میری کچھ ایسی ہیلپ کر جسے میں خود کو بچا سکوں شنچین بنچین چوب سب کو بچا سکوں تو نے میرے سے فون منگوایا گیم کھیلنے کے لیے اب وہ میں جیل کے اندر بند ہوں اتنے دنوں سے یار بور ہو رہا ہوں تو سوچا تھوڑا ٹائم پاس ہو جائے گا اب یار تو کیا ہے ایک نمبر گن پاگل ہے گساری ہے اس پہ اور زیادہ مجھے بلا یار جان پہ کھیل کر ان گھٹڑوں کے آگے سے فون لے کر آیا ہوں میں اور اسے گیم کھیلنا اس میں کنٹرول کنٹرول تیر پاس بھائی پلیز کوئی ایسا آئیڈیا ہے جس سے میں اپنی جان بچا کے بھاگ سکوں ہاں ہے نا بلکل ہے تو پلیز آئیڈیا بتانے کی کرپیا کرے گا بلکل بتاؤں گا دیکھو تمہیں بھاگنے کے لیے چاہیے ہوگی ایک گاڑی ہاں ڈیفینیٹلی گاڑی تو چاہیے یہ جس طریقے سے یہ سیکریٹ بیس ہے ایسی ہی اسی جگہ پر ایک اور سیکریٹ بیس ہے جہاں پر ان لوگوں نے گاڑی کو چھپا رکھا ہے اچھا سچ میں ہاں ہاں بلکل تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس گاڑی کے اندر فیول نہیں ہے ابے یار تو تو کیا ہے یار اگر آپ بتا تو رہو اس گاڑی کے اندر فیول نہیں ہے لیکن فیول اس ویلیج کے اندر ہے تو وہ فیول تمہیں ڈھوننا پڑے گا گاڑی یہیں پر ایک بیس کے اندر ہے وہ گاڑی بھی ڈھون لوگا ایک سیکریٹ سا راستہ ہے وہاں سے ہے اچھا ٹھیک ہے سب سے پہلے گاڑی ڈھونتے اس کے بعد گاڑی کے لیے فیول ڈھونیں گے اور گاڑی کی چابی گاڑی کی چابی خیر گاڑی کی چابی کی ضرورت نہیں ہے تو میں تو بتائیے گائز بینہ چابی کے بھی ہم لوگ کتنی ساری گاڑی ہے چھوڑا چکے لوہ سینٹ آس میں یہ تو ہمارے لیے بائے ہاتھ کا کھیل ہے بھائی ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا ہے گاڑی چھوڑانے میں ہم کو ایک سیکنڈ بھی لٹرلی میں نہیں لگتا ہے ویسے یہاں پر کار کی آہ کار کی چابی یہ تو رہی اٹھا لیتے ہیں چلو کار کی میں نے اٹھا لیا ہے ایسے ضرورت تھی نہیں کیونکہ ہم لوگ آئے دن گاڑے چھوڑاتے رہتے ہیں اتنی تو پریکٹس ہے ہی بھائی کہ بینہ چابی کے بھی گاڑی ایزلی بھگا سکے اسے اس نے کہا کہ یہاں پر کوئی بیس ہے اوہ ویٹ یہ دیکھو یہاں پر ایک راستہ بنا ہویا ہے ایسا لگ رہا ہے سیڈیوں کی طرح یہ راستہ بنا ہویا ہے سیڈی بنی تو ہے بٹ یہ ٹوٹی ہوئی ہے آئی گیس ہم لوگ اس کا یوز کر کے اوپر جا سکتے ہیں آرے ہاں یہ تو پارکور ہے لیٹس گو لیٹس گو کم آن کم آن کم آن کم آن چڑھ جا بھائی فرینکلین چڑھ جا اس کے اوپر چڑھ جا چڑھ جا چڑھ جا چڑھ جا آرے یا نیچے نہیں اترنا تھا نیچے نہیں اترنا تھا آرے یا پھر نیچے اتر گیا یا گیس گائیس لیٹس گو آئی دنگ مجھے اس بیس کے بارے میں پتا چل گیا جہاں پر سیکرٹ طریقے سے گاڑی رکھی ہوئی ہے ایک بار وہ گاڑی مل جائے ایک بار ہمیں پھر سے فیول کین مل جائے پھر تو ماملہ سیٹ ہے بھائی یہ دیکھو یہ دیکھو آگے ہم لوگ یہ ٹائر ویڈ تو بنے ہوئے ہیں گاڑی کہاں ہے نیچے میبھی آئی گیس نیچے ہے گاڑی گاڑی کہاں ہے آرہا بھائی گاڑی کہاں ہے نیچے کے جمپ لگا دوں ویٹ 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 ہے 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 گاڑی ہے گاڑی ہے بھائی مزے آگے چلو بھائی گاڑی کا تو ابھی جھگاڑ ہو چکا ہے یہاں سے نکلنے کے لیے یہ راستہ اوپن کر دیتا ہوں اب میں ہاں ادھر سے اوپن ہو جائے گا یہ ایسے اوپن کرنے کی کی ضرورت ہے یار میں ادھر سے ہی آتا جاتا رہوں گا ہاں یہی ٹھیک رہے گا تو دیکھو گائز سمپلی ہمیں اب گاڑی بھی مل چکی ہے اور ابھی بس ہمیں چاہیے فیول کین بس یہی چاہیے چلتے ہیں فیول کین ڈھوننے ایک بار فیول کین مل چاہے اس کے بعد میں گاڑی کو سٹارٹ کر کے گنڈوں کے آگے سے شنشن پر جنگو کیسے بھگاؤں گا وہ سوچنا پڑے گا پہلے فیول کین ڈھونتے ہیں پہلے تو یہاں سے بہاں نکلتے ہیں ہاں سے بہاں نکلنے کا بھی طریقہ کافی زیادہ سمپل سا ہے لیٹس کو لیٹس کو آگئے 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 اوکے ابھی نیچے چلتے ہیں فیول کین آئی گیس میں نے دیکھا تھا کہیں تو ماتا نہیں میرے کوئی ایکزیکٹلی یاد نہیں ہے گا اس کہاں پر دیکھا تھا گھونتے ہیں کہیں نہ کہیں تو ملی جائے گا فیول کین کہاں ہوگا ڈھونڈ بھائی جلدی فرینکلین ڈھونڈ ٹریکٹر کے پاس دیکھا تھا کیا اس کو ٹرائی کر رہا تھا چلانے کہاں یہیں پر تو ہے اٹھا 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 جلدی 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 اٹھا لیا اٹھا لیا اٹھا لیا کین فیول کین اٹھا لیا جلدی دوڑو 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 پٹا فٹ سے دوڑتے ہیں گاڑی کے اندر فیول بھڑتے ہیں اور ریڈی کرتے ہیں گاڑی یہاں سے بھاگنے کے لیے چلو بھائی پلان ایک دم پڑیا جا رہا ہے اب تو ابھی ابھی آئی تنگ گائز لگ رہا ہے میرے کو سب کچھ ہو جائے گا ہو جائے گا ادھر کہاں گیا میں میرے کو پیچھے جانا تھا ہاں ادھر سے پارکور کرنا ہے یہ بڑا الکسین ہے یار سیوڑی ٹوٹی ہوئی ہے اوہ نا تو سیوڑی سے ہی چڑھ جاتا میں آسے تھوڑا سا پارکور کرنا ہے وہ تو میں پارکور چیمپین ہوں اس لئے میرے لئے زیادہ بڑی بات ہے نہیں ایکشلی میں میں پارکور چیمپین بھی ہوں اور گاڑی چھرانے میں بھی چیمپین ہوں اس لئے دونوں چیزیں آسان ہیں اوکے ابھی فیول کین لے کر آ چکا ہوں فیول بڑھتے ہیں ذرا اس گاڑی کے اندر کم آن کم آن لیٹس کو تو چلو بھائی فیول بھی بڑھ دیا ہے گاڑی آئے گیس اپنی ریڈی ہے بیٹھنے کے لیے تو بینا دیر کیے بیٹھتے ہیں اس کے اندر اوکے اوکے پیچھے پیچھے یہ کھلے گا آئی گا اس کھلے گا یہ پیچھے اوہ ہاں بھائی یہ تو پیچھے کھل گیا صحیح ہے صحیح ہے نکل جا میری گاڑی چل 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 نکل جا اوکے ایک گیٹ کو اڑاؤ چلو چلو اب کہاں کہاں جانا ہے مجھے اوکے 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 اب چلتے ہیں گائز ذرا شنچن پنچن کی طرف گاڑی ہاتھ میں آ چکی ہے میں کیا سوچ رہاں بھائی دھند ہوئی رکھی ہے شنچن پنچن بہوش ہے ہی نیچے اٹیک کر دوں کیا ان گنڈوں پہ میں تو یہی سوچ رہا ہوں اٹیک کر دوں کیا یا پھر یہاں سے ابھی سمجھ نہیں آ رہا ہے میں کروں تو کروں کیا ایکچلی میں پتہ نہیں کیا ہی کرنا چاہی اوہ اوہ ویٹ ان لوگ نے اٹیک کر دیا اوہ گاڑی کی آواز سن لی تھی شاید ان لوگ نے اوہ رکھو 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 تمہاری ایسی کی تیسی تمہیں کیا لگ رہا ہے صرف تم لوگ کے پاس ہی گن ہے یہ لیوے نکل ہے بے اپنے آپ کو زیادہ چالانت سمجھے ہو مجھے دھیان رکھنا ہے گائز نیچے کی طرف گولیاں نہیں چلانی ہے پیچھے کی طرف سے آگئے یہ لوگ ایک سیکند ایک سیکند ایک سیکند آرام سے سنبھل سنبھل کے سنبھل سنبھل کے ایٹس گو لیٹس فائر اوکے تم لوگ جاؤ گا اس فردف سے ویڈیو کو لائک کرو بھی تک لائک نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرو سبسکرائب نہیں کیا تو کیونکہ جلدی ان گنڈوں کی میں ایسی کی تیسی کرنے آلہ ہوں آج ہے بیٹا گینگ لے کر آوگے تم لوگ میں سوچا تھا کس طریقے سے انکلے کس طریقے سے نکلے باٹھ ان لوگ نے میرے پاس کوئی چوئیس نے چھوڑی ہے بھائی ان کو ٹپکانے کے علاوہ اس لئے ان لوگ کو ٹپکا کر یہاں سے نکلنا ہوگا اور اسی میں اپنی بھلائی بھی ہے ایٹس گو تو صحیح ہے بھائی صحیح ٹائم پہ اپنے کو پچھلے ٹائم رائیفل مل گئی تھی یاد ہوگا تم لوگ کو کیسے ہم لوگ رائیفل ملی تھی ہے بیٹا تُو تُو نے ہی خبر پہنچائی تھی نا ان لوگ کو اوکے آجا بیٹا بھائی اور ابھی ان کا بوس کہاں گیا آئی ڈونٹ نو گائز ان کا بوس کہاں بھاگ گیا ہے بھائی جیسی گولیوں کے بات سنی وہ تو بھاگ گیا بھائی اصلی بہت ستا تو ٹک کے بھائی فائٹ کرتا ہے تو بھاگ گیا اوکے اوکے اور آب بھائی ایک سکنڈ گولیا پڑ رہی ہے گولیا پڑ رہی ہے لیٹس کو لیٹس کو اور یہ بھی اور یہ اے ریلوڈ آیا ہے بھائی رکھ جا رکھ جا رکھ جا ریلوڈ آیا بہت بڑیا اور کوئی ہے ہیلو آئی ایس ختم اور اب پیچھے پیچھے اٹھے بھی رکھ جا بنالا ہے ادھر بھی ہے کوئی ادھر بھی ہے کیا کوئی ایک سیکنڈ گائز ہاں ادھر چھپا بیٹھا ہے پتھر کے پیچھے نکل اور کوئی اینیور ایلس ہیلو تو یہ اور لینا چاہے گا پنگے ان کی ایسی کی تیسی آجاؤ بیٹھا پنگے لگے تم لوگ میر سے آجاؤنا دم ہے تو کسی میں سب کو نپٹا دیا لیکن ان کا بہت بچیا ہے اور وہ پتہ نہیں کہاں بھاگ گیا لالگورتے والا کھر ابھی میں ان کو خوش ملانے کوشش کرتا ہوں اوشنچین اوشنچین اٹھ بے اوپنچین اوپنچین اٹھ بے اوچاپر اوچاپر اوچاپوٹ بے اب اوٹھو بے کوئی سے تو ارے یار فرنڈ بیار تم یہاں پر کیسے ہاں اب تم لوگ کے سنگی آیا ہوں میں ایسا بیار کلوے یہ جو بندہ آیا تو بہت زیادہ تیز اٹیک کیا تھا میرے اوپر کوئی بات نہیں وہ سب چھوڑیے پنچین کیوں نہیں اوش میں آیا ارے وہ بھی آ جائے گا اب تم لوگ تو ٹھیک ہو گئے ارے ہاں یار میرے تو سر پر فٹکا پڑا تھا اس جوکر نے مارا تھا ارے چاو بھائی تیرے میرے بھی بھائی چاکو مارا تھا لیکن بچ گیا تھا میں اور یہ پنچین کے پنچین کے بھی اس نے ایسے پھیک کے چاکو مارا تھا تو چاکو کا پیچھے والا حصہ لگا تھا اس کے سر میں اس لئے بے ہوش ہو گیا یہ اوہ تو تم تینوں ٹھیک ہو ہسپیٹل پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے ارے بلکل نہیں ہے یار ویسے بتاؤ تو ہوا کیا یہاں پر بہت ہی زیادہ بڑی گڑ بڑو رکھی ہے بھائی اس وقت لیکن ان کا جو بہت سے وہ بھاگیا ہے بہت سنمبر ٹو اس کو یہ بتاؤ پکڑنا چاہیے ہم لوگ کو یا پھر یہاں سے اپنی جان بچا کے بھاگنی چاہیے ارے پہلے بات تو بتاؤ یہاں پر یہ سب ہو کیا رہا ہے بات بتاؤ تو پہلے میں ان کی گنز اکھٹی کر لیتا ہوں ان سارے بندوں کی ہمارے پاس unlimited bullets اور ساتھ میں ساتھ گنز بھی ہو چکی ہے کیونکہ یہ جو سارے بندے ہیں بھائی اپنے ساتھ گنز لے کر آئے تھے دیکھ سکتے ہو ان کی گنز پڑی ہوئی ہے ادھر ادھر ہمارے پاس بہت ساری گنز ہو رکھی ہیں یہ دیکھو اس کی گن یہ دیکھو کتنی سارے بندوں کو ٹپکا ہے ان سب کی گنز ہمارے پاس آ چکی ہے لیٹس کو تو ابھی اپنے کو مست والا فائدہ ہو جانے والا میں ان کو گندے دوں گا ارے یار پہلے پوری کہانی بتا ہو میں تب تک گائز شنجن بینجن اور چاپ کو پوری کہانی بتاتا ہوں تب تک تم لوگ جا کر گائز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے بے لوگ انپریس کر کے آج سوان فشان آن کر دینا اور ابھی تک تم لوگ نے ہمارے نئے والے چینل فلائٹ کو سبسکرائب نہیں گئے تو سبسکرائب کر سکتے گائز لنک ڈسکرپشن میں ہے باقی فلائٹ والے چینل پہ نئی والی ویڈیو آ چکی ہوگی گائز بلکہ آ چکی ہے جا کر دیکھو یار لنک ڈسکرپشن میں ہے باقی ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں نیکس والی ویڈیو میں اور ملتے ہیں اس والی ویڈیو کو نیکسٹ پارٹ کے ساتھ اگر تم لوگ چاہئے تو کمنٹ میں نیکسٹ پارٹ لگ دینا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے گوٹ پا